اسپطال کے برن وارڈ کے تین ایسی میں دو ایسی پچھلے ایک ہفتے سے خراب پڑی ہے اسپطال پر شہسن کے اداسینتہ کے قرار اب تک نہیں ٹھیک کرائی جا سکی دونوں ایسی بند پڑی ہے نتیجہ امس بھری گرمی سے مریضوں کو پسینا آ رہا ہے اور وہ جلن سے تڑپ رہے ہیں وارڈ کے سٹاف نے اس کی جانکاری پرمو خدیچک ڈاٹر راج کمار گپتہ کو دی مگر نتیجہ شونی ہی رہا آپ کو بتاتے کہ نتیجہ سواز چندر بھوز زیلا چکیس سالے کے امرجنسے استد برن وارڈ میں اس سمیں سات مریض بھرتی ہیں وارڈ میں تین ایسی لگے ہوئے ہیں جن میں ورطمان میں دو بند پڑے ہوئے ہیں جس کی شکایت وارڈ اسٹاف اور پچھلے تین دنوں سے پرمو خدیچک ڈاٹر راج کمار گپتہ سے کر رکھی ہے وہیں وارڈ میں لگا تیسرا ایسی بھی خراب ہونے کے کگار پر ہے سومار کی صوبہ بھی اس کی شکایت اسپطال پر شہسن سے کیا گیا لیکن کسی ذمہ دار نے دھیان نہیں دیا اس امس بھری گرمی میں پسینہ ہو رہا ہے اور اس کے چلتے ہو رہی جلن سے مریض تڑپ رہے ہیں ڈاٹروں کا کہنا ہے کہ آگ سے جل سے مریضوں کو اٹھنڈے وارڈ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے نہیں تو سنکرمڑ بھی ہو سکتا ہے اس سمند میں پرموک چکسا عدیشک ڈاٹر راج کمار گپتہ نے بتایا کہ میکنیک کو سوجنا دی گئی ہے جلد ہی اسے ٹھیک کرا دیا جائے گا اس سمند میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے پرموک عدیشک ڈاٹر راج کمار گپتہ نے کہا نے بننے کے لیے بول دیا گیا ہے باننے کے بعد ترنت لگ دیا ہے یہ کیسی چل رہی ہے اتنا یہ کیسی کے دوارہ ہی ہو جا رہا ہے اس کے لئے بیوستہ سسٹر انچارج کو جو بھی وارڈ میرہتین کو کہا گیا کم سے کم اٹنینٹ کو رکھا جائے نہ بتایا جائے ان کو باہر سمیں سمیں پر کیا جاتا ہے پھر بھی ہمارے پاس کوئی ایسا گارڈ کی بیوستہ نہیں ہے گیٹ پر کی جس کو ان کو آنا پرتبندیت کر سکیں مریش کے اٹنینٹس کو پھر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم لوگ سمجھائے جاتا ہے پور سیبلی ہم ان کو باہر نہیں کر سکتے سمجھا کے بجا کے بتایا جاتا ہے تو اس طرح سے نیانترن کیا جاتا ہے اٹنینٹس پر